سمویدھان لاغو ہونے کے پششات عرصات انیس سو پچاس کے بعد راج کون کون سے بڑھائے گئے اس کو ہم نے ایک سرسری نظر سے دیکھا اس کال میں ناکیول راجیوں کی سنکھیا میں بدلاؤ آیا ہے چودہ سے لے کر پہلے سولہ پھر چودہ پھر آج انتیز بلکہ ویبن کارنوں سے ان کے نام بھی بدلے جاتی رہے مطر کھیتری سیماؤں میں بدلاؤ نہیں آیا مطر راجیوں کی سنکھیا میں بدلاؤ نہیں آیا بلکہ ان راجیوں کے نام بھی سمیں سمیں پر بدلتے رہے اور آج بھی وہ نام کرن نئے نام کرن کی پرکریہ چل ہی رہی ہے کئی نام بدلے گئے جیسے مدراز کا نام تامیل آڈو کیا گیا محسور کا نام کرناٹک کیا گیا سنیقت پرانت کا نام سمویدھان جب بنا تھا تو اس سمیں سنیقت پرانت کا نام سمویدھان میں سویکار کیا جانے کے بعد اسے ترنت اتر پردیش کر دیا گیا سنیقت پرانت یعنی وہی اتر پردیش کھیتر پر سنیقت پرانت اس کا مول نام دیا گیا تھا سمویدھان کے دورا لیکن پھر ایسا کچھ ہوا گھٹنا کرم کہ اس کا نام بدل کر اتر پردیش ترنٹ کر دیا گیا سمیدھان کی جو پہلی سوچی بنی اس میں جو انو سوچی میں جو نئے نام جوڑے گئے کچھ اس پرکار تھے پہلا اندر پردیش انیس سو تریپن میں پہلا راجت تھا یہ جو بھاشائی آدھار پر بنا تھا جس میں مدراز کے کچھ خیطر ملائے گئے انیس سو چھپن میں دوسرا کیرل ٹرامنکور کوچین کے ستھان پر اس کا نام کیرل رکھا گیا ادروائیس پور میں اس کا نام ٹرامنکور کوچین تھا کوچین ورطمان میں ایک بہت مہتپون شہر ہے کیرل کا پولٹ شہر ہے گجرات انیس سو ساٹھ میں گجرات اور مہارش دو راجیوں میں بٹا جسے پہلے ممبائی کے روپ میں جانا جاتا تھا پھر اس کے بعد مہاراشت وہی انیس سو ساٹھ میں اگلا ناغلینڈ جو اسم راج سے کچھ خیطر کو لے کر لونسانگ خیطر کو ملا کر ناغلینڈ اسم سے لے کر نکال کر ناغا پہاڑیوں کے خیطر کو لے کر یہ ناغلینڈ کا نرمہ ہوتا ہے ہریانہ پنجاب کے پنر گٹھان ادنیم کے دوارہ ہریانہ کو کٹ کر اس خیطر کو کٹ کر ہریانہ راجی بنائے جاتا ہے کرناٹک جاتا میں نے بتایا ہے پور میں اس کا نام محسور تھا اور مول تھا یہ کھا بھاگ تھا لیکن انیس سو تریہتر میں اسے کرناٹک نام دیا گیا ہیماچل پردیش جو یونین ٹیوریٹری بھی تھا اسے راج کا پور راج کا درجہ دیا جاتا ہے بعد میں اور شملہ اس کی راج دھانی بنائی جاتی ہے انیس سو ستر میں وہ دیش کا اٹھاروہ راج بنتا ہے اور پور میں یہ گھا سوچی میں شامل تھا آپ کو یاد ہوگا ہے اس گھا سوچی سے اس نام کو ہٹا دیا جاتا ہے اور پور راج کے درجے کی سوچی میں سے شامل کر لیتے ہیں منی پور اور ترپرا جو مولتا گہ بھاگ میں تھے وہ انیس سو اکھتر دوارہ کینر شاہست پردیش کی سٹی سے اوپر لائے جاتا ہے ان کو اور پور راج کا درجہ دیا جاتا ہے میگھالے انیس سو انسٹھ میں سنشودہ ندنیم تئیس اس کے تحت میگھالے کی کو اسم راج کے سوائت راج کے روپ میں بنایا گیا اور پور راج کا درجہ سے دے دیا گیا سکم ایک بھارت کا ایک رکشت راج تھا ارثات سمدھان کے پینتیسوے شنشودھن میں اسے سہیوکت راج کا درجہ دیا گیا اور چھتیسوے شنشودھن میں جو انیس سو پچھتر میں ہوا اس میں اسے پوری طرح سے بائیسوے راج کا درجہ دے دیا گیا پور راج کا درجہ اور اس میں کار سکم بھارت کا بائیسوہ راج بنتا ہے پھر مزورم انیس سو چھاسی ارنانچل پردیش انیس سو چھاسی پور راج کا درجہ اور مزورم تیسوہ بنتا ہے ارنانچل پردیش چوبیسوہ راج ہوتا ہے گوہ انیس سو ستاسی میں گوہ کو پور راج کا درجہ دیا جاتا ہے اور اس کا جو دوسرا کشیتر ہے دمان اور دیب اسے کے اندر شاسد کر دیا گیا اس کے بعد چھتیز گڑ مدی پدیش پنر گٹھن ادینیم دو ہجار یاد رکھیں گے کہ اپنے راج کے نرمان کا آدھار کیا تھا کس کال میں ہوا تھا پردھان منتری سورگی پردھان منتری اٹل بیہاری واجپائی کے کال میں سن دو ہجار میں مدی پدیش پنر گٹھن ادینیم کے تحت مدی پدیش کے کچھ خیتر کو ہٹا کر اسے ایک الگ خیتر بنائے گیا چھبیس وان راج تو چھتیز گڑ کونسا راج ہے کس کرم کا راج ہے چھبیس وان راج دیش کا وہ چھبیس وان راج بنتا ہے اور اس پرکریہ میں مدی پدیش کہ دو ٹکڑے ہوتے ہیں ایک ٹکڑا چھتیز گڑ اور مدی پدیش جو سویم اتنا وشال راج تھا آج بھی وہ واسطہوں میں بہت وشال ہے وہ اس سر تک چھوٹا ہو جاتا ہے آپ چھتیز گڑ راج کو اچھے سے دیکھیں اس کا ادھیان کریں کیونکہ ہم آپ اس راج کے ہیں ان کے جلوں کی چنکھیا جلوں کے نام آدھی یہ بھی ہمیں جاننے کی جورت ہے اگلا راج تھا اترانچل اتر پردیش اس کے کچھ خیتر کو الگ کر کے اتر پردیش ادنیم کے تحس دو ہزار میں ہی اترانچل کی ستھاپنا ہوتی جو ستائیسوہ راج بنتا ہے چھتیز گڑ کے ساتھ ہی لیکن کرم وار میں ستائیسوہ راج اور اسی ورش جھار کھنڈ بیہار کو توڑ کر بیہار سے پنرگٹن کر کے کچھ خیتر کو نکال کر اٹھائیسوہ راج بنتا ہے جھار کھنڈ اور انتیم راج تیلنگانہ دو ہزار چودہ آندر پردیش کے ایک حصے کو ہٹا کر انتیسوہ راج بنتا ہے تیلنگانہ تو انتیسوہ انتیم راج تیلنگانہ چھبیسوے کرم میں چھتیز گڑ چھتیز گڑ کے ساتھ دو انی راجوں کا نرمال ہوتا ہے اترانچل اور جھار کھنڈ سن دو ہزار میں چھتیز گڑ کا نرمال مدی پردیش ادنیم مدی پردیش پنرگٹن ادنیم کے تحت ہوتا ہے آدھی آدھ یہ کچھ جانکاریاں آدھار بودھ جانکاریاں آپ کو عوشہ ہونی چاہیے اب یہ دیکھئے ہم اس ادھیائے کے انتیم پایدان پر ہیں تلنا یادی ہم کریں تو انیس سو سیتالیس کا بھارت کا نقشہ دیکھیں اس کے بعد انیس سو چھپن کا نقشہ دیکھیں اس میں راجوں کی اندرونی سیمائیں کیسی دکھ رہی ہیں اور اب ورطمان میں بھارت کا نقشہ کیسا ہے اس پر ایک نجر ڈالیں اور تھوڑا اس انتر کو جو گت ستر ورشوں میں جو پنرگٹھان پر پنرگٹھان پر پنرگٹھان ہوئے ہیں اس کو تھوڑا ان پریورتنوں کو جزب کریں اس پکار ہم نے اس ادھیائے میں راشت کی چنوٹیاں جو راشت نے ستنتہ کے ترنت بات دیکھی ان چنوٹیوں کے کارنوں کو جانا سمسیاؤں کو جانا اور کس پکار ان چنوٹیوں کا نوارن ہر کلنے کے پریاس کیے گئے حل کرنے کے اور کتنے ہم شفل اشفل ہوئے جہاں تک جو تین سمسیاؤں کا ہم نے ادھیان کیا اس میں پنرواس کی سمسیہ بیبھاجن کی سمسیہ چرنارتیوں کے پنرواس کی سمسیہ اور راجیوں کے پنرگٹھان کی سمسیہ کا تو حل لگ بھک پورا ہو چکا ہے جو ایک سمسیہ ابھی بھی مہبائے کھڑی ہو اور وہ ہے کشمیر کی سمسیہ کشمیر کی سمسیہ کے ستت پریاس ہوتے رہے نہ جانے کتنے کتنے دور کی باتچیت بھارت پاکستان اور وشو کے ان راشتوں کے بیچ میں سمبندت راشتوں کے بیچ میں اس سمسیہ کو لے کر چلی پر جتنی باتیں ہوئیں اتنی ہی سمسیہ گہراتی گئی اور آج بھی ان تین سمسیہوں میں سے ایک سمسیہ آج بھی ایک بہت بڑی چنوٹی بنی ہوئی ہے تو اس وکاری ادھیا یہاں سماپت ہوتا ہے اب ہم کچھ پرشنوں کی اور مخاطر ہوں اس ادھیاے سے سمبندت کچھ پرشن جن کے اتر آپ کو اسی ویڈیو کے مادھیم سے مل جائیں گے اور یدی ان چھ سات پرشنوں کو آپ ان کا ادھیان کر صحیح طریقے سے اتر دیکھتے ہیں تو نشیط روپ سے ادھیاے آپ کے آپ کے لئے پونٹا ایک سفل ادھیاے رہے گا پرشنوں کی اس کڑی میں سب سے پہلا پرشن بھارت کے یا بھارت میں راشت نرمان سمبندھی کون کون سی سمسیہیں مکھے تھیں یہ ادھیاہ ہی سمسیہوں کا ہے تو پرشن ہے بھارت میں راشت نرمان سمبندھی کون کون سی سمسیہیں مکھے تھیں بندوار ورنن کریں سنگشپت میں دوسرا پرشن اس میں آپ کو تینوں سمسیہوں کا جکر کرنا ہے جس کا میں نے بھی لیکھ کیا ہے اور ان کے بارے میں سنگشپت میں لیکھ لکھنا ہے سمسیہ کی مول جڑ کیا تھی اس سمسیہ کو ہٹانے کی پرکریہ کو سنگشپت میں لکھیں اور انت میں پرنام کیا ہوئے سمسیہ کو نپٹانے کے بعد یہ سنگشپت میں لکھنا پرشن دو بھارت ویبھاجن کے کارنوں پر پرکاش ڈالیں کیا کیا کارن تھے جس کے جس کے کارن ایسے کیا کیا ایسی کیا پرشت بھومی تھی جس کے کارن بھارت اور پاکستان کا ویبھاجن ہو کر ہی رہا اس کے باوجود کہ ادھکتر لوگ اس کے پکش میں نہیں تھے تو اس کو آپ کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے اس کے کارنوں پر پکاش ڈالنا ہے کہ ایسی کیا ستھی ایسے کیا کارن تھے جس کے کارن ویبھاجن اوشیام بھی ہو گیا بھارت ویبھاجن کے کارنوں پر پکاش ڈالیں تیسرا پرشن بھارت کے ویبھاجن کے بعد کی پلائین کی سفلتہ پوروک نپٹایا دیشی ریاستوں کے ویلیان کو خاص کر کیسے بھارت کے ایکی کرن میں راجنیتک اور بھاونا اتمک ایکی کرن میں سردار پٹیل نے کیسے بہت اہم بھومکہ نبھائی آخر انہیں بھارت کا بسمار کہتے ہیں دوسرے شبدوں میں پرشن یہ بھی بن سکتا ہے کہ سردار پٹیل کو بھارت کا بسمار کیوں کہا جاتا ہے لیکھ لکھیں موٹے مٹہ اتتر یہی ہوگا جو آپ سردار پٹیل کو کین رکھ کر ویلین کی بات پر لیکھ لکھیں گے چھٹوہ پرشن راجیوں کا پنرگھن کیوں کیا گیا ارثات پنرگھن کے کارن پنرگھن کی آوش شکتہ کیوں کیا گیا جیسے راجی تھے جس کے تس ویسے ہی نہ رہ کے ستنت کے بعد پھر سے انہیں ان کی سیمہ رکھائیں پھر کیوں کارن لکھیں اور اس پنرگھن کے کارن کیا نہیں سمسیائیں سامنے پیدا ہوئیں تو دوسرا بندو ہوگا سمسیائیں پہلا تو کارن پنرگھن کے کارن دوسرا پنرگھن سے اوپجی سمسیائیں اور تیسرا ہوگا اس پرشن کا تیسرا حصہ ہے ان سمسیائیں کا نیوارن پر پڑھ رہا ہے کشمیر سمسیائی کا بھارت پر کیا پرباو پڑھ رہا ہے اور انتراشتری منج پر کیا پرباو پڑھ رہا ہے اس پر ایک لکھ لکھیں جس 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 آپ جکر کرنا ہوگا بھارت بھارت کو کافی آرثک روپ سے کشمیر سمسیہ پر دھن خرچ کرنا پڑھ رہا ہے آپ کو بتانا ہوگا پڑوسی راجیوں سے پاکستان آدھی سے ہمارے سمبند اچھے نہیں ہونے اور اس کے پرنام آپ کو بتانا ہوگا انتراشتی سمکترا سنگ کی بھومی کا اور اس کے ساتھ ہی شیط ید میں بھارت یا کشمیر سمسیہ کو گھسیٹ لیا جانا تو اس پرکار یہ ایک اہم پرشن ہے پرکشا کے درشتی سے بھی اور ورطمان پری پرکش میں بھی اور اس کے پرحاؤں کے لیتے ہوئے آپ کو یہ ہی بتانا ہوگا کہ کس طریقے سے بھارت جہاں ساماجی کی وقاس کی آشکتہ کو جور دیتا ہے اسے کافی پیسہ اپنا سامرک ویوستہ کے لیے اچھت سامرک ویوستہ میں خرچ کرنا پڑ رہا ہے اور اس کا قارن ہے مولتہ کشمیر سمسیہ تو اس پرکار یہ سات پرشن اور ادھائی کا گہن ادھین کر لیا ہے